حاضرین مہترم جس طرح سے احادث شریفہ میں بطلا دیا گیا ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخوے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اتخوہ ہاہنا تخوہ دل میں ہوتا ہے دل کی کیفیت کا نام ہے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے اللہ کا شوق اور خوف ہے تو وہ تخوہ ہے دل میں تخوہ ہوتا ہے تو ہم تخوے کو کما حقہ و کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل میں تخوہ ہے تو دل میں تخوے کو پورے کلی طور پر کیسا اختیار کرے تو اس کے لئے بھی مہدی اماؤت برحق علیہ السلام و تسلیم نے رہنمائی اور رہبری فرما دی ہیں کہ اگر تم تخوے کے کمال کو اختیار کرنا چاہتے ہو تخوے کی بلندیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہو ہائی گریٹ تخوے کو ایڈاپ کرنا چاہتے ہو تو مہدی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دل میں تخوہ ہے تو ایک دل خدا کو دیجئے من مانا سو کیجئے کہ ایک دل اللہ کو نچاور کر دے اللہ کو دے دے اس میں اللہ کی محبت کو عشق کو بسالے اس کے بعد جو دل کہتا ہے جو من کہتا ہے اس کے مطابق کریں حاضرین مہترم جب دل اللہ کو دے دیتے ہیں تو دل وہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں رہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتے رہیں جس کو دل دے دیے ہیں اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لے یہ تخوے کی بلندی ہے